بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم جاوید تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جانال جانبی بھی ٹیک ٹیک ٹاک مونٹرزیشن ٹیک ٹاک پیمیٹ کریٹریہ ٹیک ٹاک ٹیک ٹاک ٹیک ٹاک آپ بھی ٹیک ٹاک سے ارنک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیک ٹاک یو ایسے مونٹرزی کونٹرولنے ضروری ہے یو ایسے فرانس جرنی اور اس کا کریٹر میٹ کرنے کے بعد آپ کو مونٹرز کر سکتے ہیں بہت سے دو سے ہمارے ٹاک ٹاک کریٹرہ خود میٹ نہیں کر سکتے تو وہ پیٹ کریٹرزیں میٹ کرواتے ہیں بہت سے آٹر ہمارے پاس بھی آتے ہیں ہم ٹیک ٹاک ایڈز ملے جائے کے طرح کرتے ہیں کچھ لوگ پینلل کے طرح کرتے ہیں اور کچھ لوگ گیٹ لائک کرتے ہیں آج ہم تین چیزوں کو ڈسنس کریں گے کون سی چیز بہتر ہے آپ کے لیے اور آپ کو بھی ہم نے ایک دیماری سوپی ہے کہ آپ نے اپنا کومنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اعضار ضرور کرنا ہے کہ ہم نے جو چیزیں ڈسنس کی ہیں اور جو ہم نے آپ کو ریویو دیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے آپ ہمارے اس بات سے ایگری ہیں تو آپ نے ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کوئی بار سکپ نہیں کرنا آپ کا فائدہ ہے اس میں اندر اب پھر ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیشن میں آپ نے ٹک کا یوزر نیم لکھے کوئی اچھا سا کومنٹس بھی کریں اور اس کے سکرین شارٹ ہمیں ہمارے وارس اپ نمبر پہ جو ڈسٹریکشن میں لنک موجود ہے اس پہ شیئر کریں تو ہم آپ کو فیفٹی ایکٹیو آرگینک فالور دیں گے فری ڈیمو کی طور پر دینے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے درہ کار کو بڑھائیں گے اور آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کے مت کریں آپ کا ٹائمز آئے کے بگر چلتے ہیں موبائل سکرین پہ اسلام علیکم جی اب ہم آگئے ہیں موبائل سکرین پہ آج کی ویڈیو میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بہت امپارٹن ٹاپک ہے ٹک ٹاک مونٹیزشن ٹک ٹاک جب ایڈی یو ایس اے کا فرانس کا جرمنی کا جس کب بنا لیتے ہیں آپ ایڈی تو اس پہ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے کریٹیریا کیسے میٹ کریں اس کی لئے دس در فارور اور ایک لاکھ ویڈیویوز چاہیے ہوتا ہے اب ہمارے یوزرز چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا پیڈ پہ کام کروائیں تو دس در فارور ایک لاکھ ویڈیویوز ہم حاصل کریں آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے پہلے نمبر پہ ہم آجاتے ہیں ٹک ٹاک ایجنسی کون اس کو لوگ ٹک ٹاک ایجنسی کون بھی کہتے ہیں اور ٹک ٹاک ایڈ مریجر ایکوان بھی کہتے ہیں اس میں ہم کمپیشن لگاتے ہیں ایڈ کور کریٹ کرتے ہیں جس کی ویڈیوی میں نے یوٹیوب اے ڈالک کی اس کا لنک ڈسکسٹر میں نے د takiego پہلے آپ نے ایڈ کور کریٹ کرنا ہوいて ہے اس کو پھر ٹک ٹاک ایڈ پیسٹ کرنا ہوئی Revue میں جاتا ہے انٹریویو میں آنے کے بعد وہ اس کو ریویو کرتے ہیں ریویو کرنے کے بعد اس پہ وہ آپ کے ایڈ رن کر دیتے ہیں اس میں آپ کا بیلنس ہونا ضروری ہے میں ابھی ڈیشپورٹ پہ جلا جاتا ہوں یہ آپ کی ڈیشپورٹ کا بیلنس ہے ابھی اس سے نہ یوز ہو چکا ہے ایک کمپینٹ چل رہی ہے یہ پورا ڈائیگرام ہے ایک تو مہتر یہ ہے جو اتھنٹک ہے اور اس پہ آپ آسانی سے آنکھیں بند کر کے بھی کام کریں اس سے لائکس اور فارور ویوز لے لیں جو اتھنٹک ہیں جو آپ کے ایک آنکھ کو بیلیوٹک لگا دیں گے اور آپ کا ایک آنکھ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا اور ایک آنکھ آپ کو مونٹائز ہو جگا اور اس میں کبھی بھی اس کے پرابلم نہیں آئے گا کہ آپ کا لائکس اور سیلورز یوز فیک تھے چلیں جی دوسری نمبر پہ ہم آجاتے ہیں پینل پہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں پینل یوز ہوتے ہیں جن میں ہم بیلنس ڈالتے ہیں جس میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ میرا بیلنس دیکھیں آٹھ پوائنٹ فور سکس ڈالر ہے اس میں ہم بیلنس ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیو آرڈر پہ کلے کرتے ہیں جو ہم نیو آرڈر پہ کلے کرتے ہیں اس میں تمام قسم کی کیٹیگریز جو ہوتی ہیں اب جو کیٹیگری میں جانا چاہیے انسٹا ہے فیس بک ہے یوٹیوب ہے ٹک ٹاک ہے ہر قسم کی کیٹیگری ہوتی ہے اب ہم ہم نے کیونکہ ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک پہ فالورز ویوز پڑھیں لائک پڑھیں تو ہم ان کی ٹیپ سرویس پہ آ جاتے ہیں جب ٹیپ سرویس پہ آتے ہیں تو یہاں دیکھ لیتے ہیں بھی ان کی ٹک ٹاک سے لیٹر کونسی انہوں نے ٹک ٹاک لائک سی ہوئیں ٹک ٹاک لائک سی ہوئیں یوٹیوب کے لیٹر ہے ہم چاہتے ہیں ہمیں ٹک ٹاک ویوز چاہیے جب ہم ٹک ٹاک ویوز چاہیے آپ فالور چاہیے جو بھی لینا چاہیے آپ لے سکتے ہیں آپ ٹک ٹاک ویوز پہ آ گئے ہیں جہاں آپ کو کٹیگری بتا رہا ہے کہ کتنے پیمیٹ پہ کتنا ویوز دے گا آپ اپنے فرض کو یہ میٹھلک لیک کر لیا یہاں آپ نے ایک لنک دیتا ہے یہاں آپ نے لکھنی یہ کونٹیٹی کے آپ کو کتنے چاہیے ہیں آپ کے مثال کے طور پر ایک لاکھ ایک لاکھ ویوز چاہیے تو یہ ویوز آپ ایک ڈالر میں دے سکتے ہیں ایک لاکھ ویوز وہ بچارہ روز اندار کرتا ہے کہ میرا ویڈیو ٹیک کب لگے گا ویڈیو ٹیک لگنا ہی کیسے ہے بھائی جب ہائیں فیک پینل کی جو پینل سرویسز ہیں جو اس ایم ایم پینل ہیں وہ تمام فیک ہیں ہاں اس سے آپ فالور کسی صورت لے سکتے ہیں اچھے فالور لے دیتے ہیں اگر وہ بوٹ فالور دیتے ہیں پھر بھی آپ کا ایڈیو ٹیک مونٹائز نہیں ہوگا فالور لے دیں ویوز پہ کبھی آپ پینل سے کمپرومائز مت کیجئے گا وہ فیک ہوں گے جو آپ کے لئے نقصان دیں آپ کی کونک نقصان دیں جب بھی آپ کام کریں اتھنٹے کام کریں یہ تو پینل کو ہم نے ڈسکس کر لیا آپ جاتے ہیں گیٹ لائک پہ گیٹ لائک ایک اننگ سورس ایپ ہے آپ اس پہ لوگوں کی ویڈیو کو لائک ویوز فالور کرنے کے بعد آپ اس میں پیسے کم آ سکتے ہیں ہاں آپ نے ٹک ٹا ایک ایک آن کو پروموشن بھی کر سکتے ہیں آپ فالور لے سکتے ہیں فالور کی کٹیگری میں یہاں بھی سیم کٹیگریز ہیں تمام سوچل میڈیا ایک آنٹس پڑے ہوئے ہیں آپ کو ٹک ٹا چاہیے ٹک ٹاق پہ آ جائے یہاں فالورز لائک و کمنٹس ہیں ان نے یہاں ویوز کا آپشہ نہیں دیوہ اس لیے نہیں دیا ہوا کہ ویوز کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے ویوز ہمیشہ ریل کاؤنٹ ہوں گے جو آپ کے ریل ٹریفک آ رہی ہے یا آپ کے ٹک ٹاک جنسی کاؤنٹ سے کاؤنٹ ہوں گے ادر فوشل میڈیا سے ویوز کاؤنٹ نہیں ہوگا اب یہاں فالور پہ آ جاتے ہیں اب یہاں وہ ہم سے لنک مانگ رہا ہے ہم نے لنک دے دیا اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یوزر کس قسم کی ہونے چاہیے آپ کے میل فی میل ہوں چاہیے یہ وارڈ وائز ہونے چاہیے ان سے آگے ریٹ بتا رہا ہے ویریفائز ہوں نارمہ یوزر ہوں اب ہم کہتے ہیں ہمیں تو ہم چاہیے پاکستانی یا ہم چاہتے ہیں یو ایس اے ہمیں لوگ بہت سے لوگ میسے جاتے ہیں جہاں ہمیں یو ایس یونیٹس ٹریٹ فارور چاہیے ہم نے یونیٹس ٹریٹ فارور سیلٹ کر لیا اب دیکھیں یونیٹس ٹریٹ فارور پروائیڈی نہیں کر رہا اب ہم جاتے ہیں پاکستان میں یہ پاکستان میں آگئے اب اس میں صرف ایک پیکج دیا ہوا ہے یہ پیکجز کا اب ہمیں چاہیے ہوتے ہیں دس ہزار فارور وہ کہتا ہے بائیس ڈالر کی اب بائیس ڈالر میں دیکھ لیں تو ساتھ اٹھ سار پر بنتے ہیں آپ ساتھ اٹھ سار پر خرط کر لیں گے آپ کی کسی کام کی نہیں ہوں گے یا اگر ہوں گے تو پھر آپ کو جب مونٹائز پہ جائیں گے تو آپ کو پرابلم دے دیں گے آپ کو انہیں انویلیڈ ایکٹیوٹی میں ڈال دے گا کہ یہ آپ کے ریال نہیں یہ ایپی ہیں جو آپ کام کر لوگ آپ کو پیسے لے کے آپ اس پر کام کرا رہے ہیں اور یہ تھارڈ ہے جو فرسٹ بیڈیسز ہو چکا ہے ایک ٹاگجنسی کونٹ ہے اس میں آپ پیمیٹ ایڈ کر کے اپنے ایپیڈیو کو فاریو پہ پہنچاتے ہیں ویرل کرتے ہیں اور اپنے کرٹیر ایپیڈ کرتے ہیں جو اتھنٹیک ہے الحمدللہ جاوید ویویٹ ٹیکس آپ کا جانا پہچانا نام ہے جاوید تارک میرا نام ہے میں وارس اپ پہ خود رپلائی دیتا ہوں کوئی منی ایسیسٹر نے رکھا ہوا کسی جیر کروں گا میں خود کروں گا باقی تو آپ کو کہتا ہے انسان تو اللہ پاک سے راضی نہیں ہے نبیوں سے راضی نہیں ہو تو انسان سے کیسے راضی ہوگا لیکن الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ میں ریال کام کرتا ہوں آپ کو میں ٹیک ٹیک ایجنسٹی کو پروائیڈ کر سکتا ہوں آپ مہنگے پیمنٹ نہ دیں ٹیک ٹیک ایجنسٹی کو ہم سے لپائے کریں اور اس میں کچھ انویسمنٹ کرنے کے بعد ڈالہ ڈالنے کے بعد اپنے ویڈیو کو فارجی پیمنٹ کرنے اس کے علاوہ ہمارے پاس یوکے سم ہوتی ہے آپ یوکے سم ہم سے لینے سم لگائیں اپنا ٹیک ٹیک مونٹائز ایک ایجنسٹی کو بنائیں پیپال بنا لیں اور ٹیک ٹیک پہ لائیو رہیں انجوائے کریں پیسے کمائیں اس کے بعد ہمارے پاس آپ ٹیک ٹاک مونٹائز ایک 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 لبے لباب جو نظر آیا ہے وہ کیا نظر آیا ہے اس میں اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا میتھڈ اچھا لگا اور کون سا میتھڈ آپ یوز کرنا چاہیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں جانب کو سبسکرائب کر دیں بیلے لکھیں دبا دیں جلدی نیکس ٹیڈ میں آج کیلئے تنا ہی اللہ حافظ